یہ نشے پہ دنیا تب لگی ہے جب پتنگ بازی بند ہو گئی ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں عام عوام کو کھیل اور تفریح کی کوئی خاص سہولیات میسر نہیں تھی وہی نوجوانوں میں پتنگ بازی جس کو غریب کا کھیل کہا جاتا تھا اروج پر تھی دوہزار چار میں کچھ حادثات کی وجہ سے حکومت وقت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کھیل پر پابندی لگا دی نوجوان جو چھت پہ پتنگ اڑاتا تھا اب سنوکر کلب میں جوا کھیلنے اور نشے کی لکھ میں لگ گیا آج ایک اور نوجوان جان کی بازی ہار گیا سترہ سال کی پابندی کے باوجود پتنگ بازی بند نہیں ہو سکی پولس فورس نے ہر طرح کی سختی کر کے دیکھ لی مگر پھر بھی جانے ضائع ہوتی ہیں کیا حکومت میں بیٹھے لوگوں کے دماغوں کو زنگ لگ چکا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے سے کاسر ہیں جس چیز کا خام مال کاغذ بانس اور دھاگہ ہو اس کو کیسے بند کرو گے سارے حادثے موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں اس کا ایک آسان سا حل تھا کہ موٹر سائیکل کمپنیز کو بولیں کہ سیفٹی راڈ ڈیزائن کریں اور اپنے نئے موٹر سائیکلز کے اوپر لگا کے مارکٹ میں نکالیں جس سے نہ صرف دوڑ سے بجا جا سکتا ہے بلکہ ون ویلنگ پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے اتنی سی بات کو سمجھنے اور عمل ملانے کے لیے کتنی اور جانوں کی قربانی کی ضرورت ہے خدا را کچھ ہوش کریں ملک کے شہری بھیڑ بکریاں نہیں ہیں پولس کا زور لگا کے دیکھ لیا اب تھوڑی سی اکل لگا کر بھی دیکھ لیں ہو سکتا ہے اس مسئلہ کا کوئی حل نکل آئے ملک کے دیکھنے کے دیکھنے کے لیے